اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے گا جاروں کی چمک جاتی رہے اور آسمان پھٹ جائے اور جہار اڑے اڑے پھریں پیغمبر فراہم کیے جائیں بھائی ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی پیسلے کے دن کے لیے ہمیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے ان نے پہلے لوگوں کو حالات نہیں کر ڈالا پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم نہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کی پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا وقت معین تک پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں وہ دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کو اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دئیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جیس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں تھنڈی چھاؤں اور نہ ل رپٹ سے بچاؤ اسے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے پہ پرہزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے میوں میں جو ان کو مرغوب ہوں عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نے ککاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم بے شک گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے